پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوا کے پیسے اندر جمع کروا کے پھر ڈلواتے ہیں اور سیلف سرویس ہوتی ہے اور یہ ایک بنگلہ دیش کے بھائی ہیں جن کی یہ شاپ ہے ماشاءاللہ ادھر سے چھوٹے مٹی چیزیں آپ لے سکتے ہیں درختوں کے ساتھ ساتھ سر سبز و شاداب میدان یہ دیکھیں اتنی خوبصورت روڈز ہیں لیکن کوئی ٹول ٹیکس نے ہمیں دینا پڑا یہ پرانے بجلی گھر ہیں موسیقی یہ راستے مکس ٹیک ہاؤس ہے لیکن حلال نہیں تھا گوروں کا تھا یہ پیارے پیارے درختوں سے گھری ہوئے پیاری سی خوبصورت سی روڈ خوبصورت راستوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہم لوگ لندن مینٹر ہو چکے ہیں اور راستے میں ایک جنگل ہے اور یہاں پہ ہم رکے تھے یہ دیکھیں مشرومز ہمیں نظر آ رہے تھے پتہ نہیں یہ کھانے والے ہیں کہ نہیں لیکن بہت ہی پیارے لگ رہے تھے جنگل کے اندر میں اور زہر نے ایک سیلپی لی ہے جنگل بہت ہی خوبصورت ہے راستے میں ایک بہت ہی خوبصورت جنگل ہمیں نظر آیا اور اتنا خوبصورت اور آنکھوں کو اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ ہمیں گاڑی ہی روکنی پڑی پارکنگ میں اور جنگل میں ہم آئے اور بچے اور بڑے بھی سائیکلنگ بھی کر رہے تھے کچھ لوگ واک کر رہے تھے اور اس میں میں نے دیکھیں مشرومز بھی تھے پتہ نہیں کھانے والے تھے یا دیکھنے والے تھے لیکن یہ اتنے خوبصورت درخت اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیسے خوبصورت چیزیں میرے رب العالمین نے بنائی ہیں پوری دنیا میں کہ دنیا کے کسی گوشے میں چلے جاؤں اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کے نظارے ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے اور ان درختوں کی شیپ اتنی ڈیفرنٹ ماشاءاللہ لندن پہنچتے ہیں سب سے پہلے فروٹس کھائے ہم نے پانی سے نکل کے ڈک سب چارہ کھا رہے ہیں یہ ہوم میڈ کپکیک سے ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو گورے جہاں سے بھی جا رہے ہوں گے ان کے آتھ میں صاف ستھرے ٹرینڈ ڈاگز ہوں گے چھوٹے چھوٹے اور اس کی دو ان کے پاس ڈاگز تھے دو فرنڈز تھے ان کے پاس دو ڈاگز تھے ایک انہم سٹیلا تھا اور ایک کچنکی تھا اور آپ دیکھیں کہ یہ ٹرینڈ ہوتے ہیں جگہ جگہ یہ آپ کو دیکھیں ہمارے سٹریٹ جو ڈاگز ہوتے ہیں وہ یہاں نہیں ہوتے ہمارے سٹریٹ ڈاگز جو ہے نا وہ یوٹیوب کے اوپر آکے تو بھونکتے ہیں علاقہ ان کے اصل والے ڈاگز بھی اس طرح نہیں بولتے صحیح ٹرینڈ کر کے انہوں نے رکھا ہوا ہے یہ جھیل کے کنارے پہ ہی چھوٹی سی ٹرین بھی ہے کہ کچھ لوگیں ٹرین کی سیر کرنا چاہیں تو اس میں کریں پورے پارک کی اور یہاں پہ ساتھ ہی بہت بڑا جنگل بھی ہے یہ صاف ستری جھیل کے اندر یہ خوبصورت صاف ستری وائٹ کلر کی بہت بڑی ڈاک اس میں تیر رہی ہے اس کو تھنڈ بھی نہیں لگ رہی ہے خوبصورت صاف ستری جھیل کے اندر پیارے پیارے اڑتے ہوئے تیرتے ہوئے ڈبکیاں لگاتے ہوئے پرندے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اے گروہ جنو انس اے جنو اور اے انسانو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھوٹلا ہوگے یہ دیکھیں خوبصورت بیوٹی یہ ہم لوگ انہیں وائٹ کرنے کے بعد کافی زیادہ تھنڈ ہو چکے تھے شام کا ٹائم تھا پھر وہاں سے ہم نے کافی لیے کیا تھا یہ ان کے ایک سارجنٹ کی یادگار ہے وہ فوت ہوا ہوگا اور انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے ابھی تک 1858 اس کے اوپر ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اور ابھی بھی لوگ دیکھیں فلاورز لاکے ڈال رہے ہیں اب میں نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا تھا روڈز کے کنارے مختلف انواع اقسام کے درخت مختلف پتوں والے اور آنکھوں کے کتنے بھلے لگتے ہیں